آج ہم جو لے کے آئے ہیں وہ ہے اگزامپل آف سیٹس تو سیٹ کی کچھ اگزامپل میں لے کے آیا ہوں تو یا آج آپ کو میں بتاؤں گا ان میں سے کس کو آپ سیٹ بول سکتے ہو اور کس کو آپ سیٹ نہیں بول سکتے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ سیٹ کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اوبجیکٹس تو ناو کلیکشن آف آل منس آف دے ایئر تو جب میں آپ کے پاس منس آف دے ایئر کی بات کر لوں تو کیا آپ کے پاس ایک کلیر پکچر آپ کے مائنڈ میں آر رہی ہے کہ منس آف دے ایئر کیا ہوں گے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اس میں یہی ممبر آنے کے چانس ہیں جنوری فروری مارچ اپریل میج جون جلائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر اور دیسمبر تو اس کے بغیرس میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں آئے گا ancatatatme is a collection of well-defined objects to this concept should be clear answer is same for all So next example is collection of days of the week To days of the week in this day every student will write Sunday to saturday These are days of the week It is also a set now the next one collection of the month of the year starting with M تو وہ میں من pepper بولنے آپ نے جو سنلیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں قومل ساوڑا تو میں لیٹر سے آپ کے پاس first month is جنواری پروگیلی نہیں وقت ہی طاقت رہا ہے خیل میں پروگیلی ہے میں نہیں میں تو ہے جون جولائی اگستمبہ اکٹوبر نومبر دسمبر نہیں ہے تو اس میں جو دو ممبر آئیں گے اس میں وہ ہیں مارچ میں تو اس میں دنیا میں کوئی بھی انسان اس کے بغیر اس میں اور کوئی ایلیمنٹ نہیں لکھے گا تو نیکس ٹھنگ از کولیکشن اف انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس آف یور کلاس یا سکول کے لے لو تو کیا یہ سیٹ ہے کے نہیں کیا آپ کے مائنڈ میں کلیر پکچر آ رہی ہے کہ کونسا سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہوگا اور کونسا سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا تو جو سٹوڈنٹس میتھ میں انٹیلیجنٹ ہوں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں جو اردو میں جن کو اچھا آتا ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو سائنس بھی اچھی آتی ہو تو that means it is not a set it's not a collection of well-defined objects تو اس میں ہر ایک آنمی سیم سیم آنسر نہیں لکھے گا next thing collection of all novels of the world تو دنیا میں جتنی بھی novels ہیں ان کی collection آپ نے لکھنی ہے تو جب پوری ورڈ کی بات آ رہی ہے تو اس میں آپ نے کوئی بھی novel نہیں چھوڑنی that means it's a collection it's a set next thing novels written by پریم چند منچی پریم چند is also a set کسی particular author کا نام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کا نام لے کے آپ اس کو آنسر کی novel آپ نے لکھنی ہے تو اب آپ کے پاس next set ہے وہ ہے collection of 11 best players of the world تو 11 best players of the world جو ہے وہ ہر ایک کے حساب سے same player جو ہے وہ best نہیں ہوتا that means کچھ fans ہوتے ہیں Australian players کے کچھ امریک کچھ جو ہوتے ہیں ہیں وہ سوتھ افریقہ کے players کے fans ہوتے ہیں کچھ کچھ جو ہیں وہ پاکستان team کے players کے fans ہیں اور کچھ جو ہیں آپ کے پاس وہ انٹین team کے players کے fans ہیں تو اس میں same elements نہیں ہائیں گے ہر ایک کے لئے سے it's not a set the next thing is collection of boys of your school تو آپ کے school میں جتنے بھی boys ہیں ان کا collection کرنا ہے وہ ایک set کہلائے گا collection of last is collection of talent personalities of your area talented personalities جو ہیں وہ آپ کے area کون کون سی ہیں کون کون ہے تو ضروری نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے تو ہر ایک کو آپ نہیں جانتے ہوں گے that means اس میں بھی same elements نہیں آئیں گے same number of ہر ایک کے لئے سے same set نہیں رہے گا تو یہ آپ کا جو ہے well defined نہیں ہے اس میں confusion رہے گی تو یہ that means it's not a set so this is all about some of the examples of the set so hope you understand thank you how nice day